اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ اس وقت دل ذہن اور پورا وجود عشق بار ہے بے انتہا کربناک علمناک افسوسناک سانحے کی اطلاع ملی ہے کہ حضرتِ حجت الاسلام والمسلمین علامِ فقیح آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی اب اس دنیا میں نہیں رہے پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے فرزندِ ارجمند برادرِ عزیز جنابِ حجت الاسلام والمسلمین علامِ شیخ انور علی نجفی اور ان کے تمام برادران و خاہران کو صبرِ جمیل اور عجرِ جزیل کرامت فرمائے حدیث ہے مشہور حدیث ہے اکثر علماء کے انتقال پر اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے لیکن اس وقت اس عالمِ بزرگوار اس فقیحِ بزرگوار اس علامِ نامدار اس مؤمنِ فقیحِ والاتبار شیخ محسن علی نجفی کے انتقال پر یہ حدیث حرف بحرف کلمہ بکلمہ اپنے تمام معانی کے ساتھ صادق نظر آ رہی ہے حضرتِ امامِ جعفرِ صادق علیہ الصلاة والسلام سے جو متن منقول ہے وہ اس طرح سے ہے کہ حضرتِ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ مضمون اذا مات العالم کی تعبیر کے ساتھ بعد کی عبارت تقریباً اسی طرح وارد ہوا ہے یہ مضمون یہ حدیث حقیقت یہ ہے کہ علامِ شیخ محسن علی نجفی ایک مؤمنِ فقیح تھے فقیح بالتمامِ معنى الکلمہ ایک عالمِ دین تھے اور بالتمامِ معنى الکلمہ مؤمنین نے علماء نے ان کے معاصرین نے ان کو جو خطاب دیا ہے محسنِ ملت وہ بھی واقعاً محسنِ ملت تھے بالتمامِ معنى الکلمہ ان کا علم ان کا عمل ان کا تقوی ان کی خدمتیں ہمیشہ یادگار رہیں گی ان کی فکر سے اور ان کی تدبیروں سے نجانے کتنے گھروں میں علم و عمل کے چراغ روشن ہوئے ہیں کتنے ادارے کتنے مؤسسے جامعِ اہلِ بیت الکوثر یونیورسٹی جابر ابن حیان ٹرسٹ اور نجانے کتنے مؤسسات دانش گاہیں دانش قدے مکاتب مدارس کتنے بیوت انہوں نے مدارس میں تبدیل کر دیئے کتنی نسلوں پر ان کا احسان ہے میں دل کی تمام تر گہرائیوں سے ان کے اس سانحے ارتحال پر سب سے پہلے تو حضرتِ ولی عاصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں تعذیت و تسلیت پیش کرتا ہوں اور پھر تمام مراجعِ عظام خصوصا حضرتِ آیت اللہ العظماء سید علی حسینی سیستانی حفظہ اللہ اور حضرتِ آیت اللہ العظماء وَلِي فَقِيه وَقَامَعظمِ رَحْبَرِ رَحْبَرِ انقلابِ اسلامی حضرتِ آیت اللہ خامنئی دامت برکاتو اور خود ان کے گھرانے کے تمام سوگوار افراد کو تازیت پیش کرتا ہوں تسلیت پیش کرتا ہوں کیا خوش قسمت تھے وہ کہ جتنے اسباب تھے ان اسباب میں سے کہ جو باقی رہنے والے ہیں ہمیشہ خیرِ جاری ثوابِ جاریہ وہ تمام اسباب ان کی زندگی میں فراہم ہو گئے تھے مدارس قائم کیے کتابیں تحریر فرمائیں جتنے بیٹے ہیں سب خدمتِ دین میں مصروخ جتنی بیٹیاں ہیں سب خدمتِ دین میں مصروخ بیٹے ہیں تو عالم و ذاکر بیٹیاں ہیں تو عالم و ذاکرہ پروردگار ان کی روح کو بلندیاں عطا فرمائیں بلندیوں پر بلندیاں عطا فرمائیں اور اس ملت میں جو ایک خلا پیدا ہوا ہے پروردگار اپنے لطف و کرم سے ان کی ذریت ہی میں سے اس خلا کو پر فرمائیں میری طرف سے بہت تعذیت بہت تسلیت اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ میرنی صلیح الرحمہ کا مصرہ یاد آتا ہے ایک ہی مصرہ پوری ایک تقریر ہے اور تعذیت و تسلیت کا ایک مکمل پیغام ہے جب احمدِ مرسل نہ رہے کون رہے موسیقا 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 موسیقا